یا پرفیکٹ وہ چار بھائی چار کے کمرے میں رہنے والے کو سپورٹ کرنے والو کیسا لگ رہا ہوں کومنٹ سیکشن میں ضرور بتانا کہاں گیا تمہارا ہندوستانی بھو دس سال پرانی بات ہے ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک ہندوستان میں ایک ہندوستان کا سورما رہا کرتا تھا بہو بلی رہا کرتا تھا جس نے بڑے دعوے کیے بڑا میں مہیں ایسے کر دیا مہیں ویسے کر دیا مہیں یہ کر دیا تو مہیں وہ کر دیا ہم لوگوں نے کہا کہ پتہ نہیں کیا چیز ہوگی کیا آئیٹم ہوگی کہاں ہے تمہارا وہ ہندوستانی بھو چار بھائی چار کے کمرے پہ رہنے والا جب میں کہتا تھا کہ یہ فیک گولڈ فیک رنگز فیک چینے گلے میں پہنتا ہے آرٹیفیشل پہنتا ہے تب کوئی یقین نہیں کرتا تھا ابھی بولا کہ میں آئے گا میں ادھر گئے گا میں یہ کرے گا میں وہ کرے گا کہاں ہیں ابھی تم لوگوں کے سورما کی تم لوگوں کے بہو بلی کی اوکات پتہ کیا ہے جو کہ میں ابھی اس ویڈیو کے اندر دکھانے بھلا ہوں ٹھیک ہے تو یہ ذرا کان کھول کے آنکھیں کھول کے ویڈیو دیکھنا کہ اب تو دیپک کلال بھی میدان میں آگیا ہے دیپک کلال نے بھی چالنج دے دیا وی ہندوستانی بھو کو اب یہ چل میرا چھوڑ چل اسی کے یہ ایکسیپٹ کر لے ویڈیو چیک کر اس کے بعد بات کرتے ہیں ہی یوں ہندوستانی بھاؤ بگ بوس میں آنے کے بعد سب سے پہلے انہیں میرے اوپر ویڈیو بنائی تھی اگر تجھ میں ہمت ہے تو یہ دیکھ میں ابھی پٹایا میں ہوں پٹایا میں میرے بہت فینس ہے میں راج کرتا ہوں پٹایا پہ تو اگر تجھ میں ہمت ہے تو یہاں پہ پٹایا آ مجھے مل اور مجھ سے لڑکے بتاؤ اور میرا جو دوست ہے ڈاکٹر ترکی اس کو تُو نے کیا بولا کہ اس کا دوبائی چالنج تو ایکسیپٹ کرے گا تو کیوں نہیں گیا تو دوبائی میں کیا تریفت بٹ گئی کیا اگر ہمت ہے تو ڈاکٹر ترکی کو دوبائی میں مل اور اس کا چالنج ایکسیپٹ کر اور ویسے ڈاکٹر ترکی اچھا بندہ ہے اس نے کیا بولا کہ تیری جو ماں ہے وہ چھوٹے سے گھر میں رہتی ہے جس کی سائز تین بائی چار ہے تین پوٹ بائی چار پوٹ جس سے ترے ممی کو اس کے پیر بول کر کے سونا پڑتا ہے تو وہ تجھے دوبائی انوائٹ کر رہا ہے وہ تجھے رینڈ کے پیسے دے گا کیونکہ تُو تو گھر جمائی بن کے بیٹھا ہوا ہے ایک ہی نہیں تو خود اپنے بیوی سے پیسے لے کر ویڈیو بنا رہا ہے تو جا اُدھر دوبائی میں داکٹر ترکی کو مل دو پیسے اس نے لے اور اپنی ماں کو ایک بڑے گھر میں شیف کر اور اگر ہمت ہے تو بمبائی میں بیٹھ کے پکری مت مار اگر ہمت ہے تو یہ پٹایا میں آ یہ پیچھے جو ہیڈن ہوتیل ہے یہاں پہ میں رہ رہا ہوں میرا روم نمبر ہے چلو فرانس سیکھیں گے کیا ہندوستانی بھاو کے خدا میں اتنا دم ہے کہ وہ دیپس کلاو سے سپنگے لے گا لب یوں دیپس کلاو پٹایا مو چا چا پٹایا ہندوستانی بھاو کو ہٹایا رہ ہٹایا مو دیکھ تجھے میں نے کیا بولا تھا ہندوستانی بھاو مجھ سے مت بھیڑ تیرا کریئر فنش کر دوں گا میں کیا ہوا یوٹیوب پہ کئی نظر نہیں آرہا غائب ہو گیا یوٹیوب پہ ڈاکٹر ترکی سے جس جس بندے نے یوٹیوب پہ پنگا لیا ہے اس کی کہانی ختم کر دی ہے تیرے سے پہلے وہ ایک لاتولا ککڑ تھا وہ ایک تھن والی بکری جس کا مو ہی شریعت کے خلاف ہے اس کا میں نے کریئر تباہ کیا ابھی وہ بھیڑوں کے پر بھیڑ مانگ رہا ہوتا ہے ہاں اس کو بینز دے دو اس کو یہ کر دو وہ کر دو پی کے میں ان ان لوگوں سے اس نے بھیڑ مانگی ہے اس بندے نے جس کو ریل لائف میں کوئی مونی لگاتا ہو اس اس بندے سے اس نے بھیڑ مانگی ہے اینی ویز ٹوپک میرا تیرے اوپر ہے تجھے کہا تھا نا یاد کر کہ تیرہ میں پیچھا نہیں چھوڑوں گا بھو وہ ہی ہوا یوٹیوب سے تیرے کو بھگایا کون بھگایا یہ تیرا باپ اب تیپک کے لائے چلیں تو ایکسپٹ کرنا چھوڑ ساری باتیں مجھے بھی چھوڑ دے اور بندے کو چھوڑ دے بڑا آتا تھا جوئین دوستو آج کا ویڈیو ڈاکٹر ہاں میں تو ادھر ہی کھڑ آوا ہاں اور سٹل تمہارے نیرندر موڈی کی ایم سی بی سی کرتا ہوں ہاں اکھاڑنا جو اکھاڑنا آ کے اب بھی نہیں اکھاڑے گا یار تو نہیں آئے گا سامنے اس طرح تو سامنے نہیں آئے گا اچھا پھر مجھے بولتے ہیں انڈیا میں آ کوئی بات کرنے والی بات کرو میں بھی تو پاکستان سے باہر ہوں نا میں یا تو ہاں پاکستان میں بیٹھ کے بڑی بڑی بڑھ کے ماروں پاکستان او پترو میں نے تو تمہوں کو بھی پاکستان میں بلایا نہیں ہے ہاں پاکستان میں تمہاری ایک انٹری ہونی ہے اور بعد میں آو گے تم اپنی مرضی سے جاؤ گے میری مرضی سمجھا احسان مان میرا کہ میں تیرا صرف یو ٹیپ سے تجھے میں نے بھگایا ہے کہاں ہیں اب تو گائب ہو گیا کتم کتم پہلے مو کالا کر کے بگ بوس میں گیا بگ بوس میں دیکھ رہے تھے ہم تو پادرہ تھا کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ایسے کبھی ٹانگ اٹھا گئے کبھی ایسے یہ تیری اوقات ہے یہ ریل اوقات ہے گھر تیرا چار بھائے چار کا کمرہ ہے ہاں تو ایسے نہیں بولتے برو باتے کروڑوں کی دکان پکوڑوں کی ایسے نہیں بات کرتے یا سمجھے جتنی اوقات اتنی بات کرنی چاہیے چھوٹا گھر ہونا کچھ چھوٹی بات نہیں ہے یہ اوپر والے کی دین ہوتی ہے کوئی ایسا مسئلہ نہیں لیکن یار بکچودی نہیں چاہیے بڑی بڑی بات نہیں چاہیے سمجھا عوام کو منپلیٹ نہیں کرنے کا ابھی تیری عوام وہ ہی ہمارے کرنر جنائیں گے تیرا یہ میار ہے کہ اب دیپا کلال نے چلنج دے دی ہے ایکسپٹ کر بڑا آیا ہندوستانی وہ اکرائے گی گاڑیوں میں سالہ گھر جو آئی ہو گھر جمائی ہو گھر جمائی ہو گھر جمائی ہو گھر جمائی ہو باتیں کرتا ہے کہ یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا کبھی انٹرویو میں جا کے بولتا ہے میں نے پاکستان کی طرف سے بڑے بڑے یوٹیوبر بول رہے تھے میں نے ان کو یوٹیوبر نہیں یوٹیوبر بول رہے تھے میں نے ان کو چپ کر آیا میں چپ کر آیا تیری بھائین کو لگوں تیری جنپت کا انڈا تیری کا ہی اندھی گالیاں سیپ گیاں دھڑی دھڑی سی یہ اوقات ہے تیری دیپا کلال کا جواب چل شاہ بشنگ